اس نکتے سے سمجھ لیں بعض لوگ جو ترابی کو بیس نہیں مانتے اور آٹھ رکعتیں مانتے ہیں کیا آٹھ رکعتیں ترابی کی مانتے ہیں اور بیس کو جدت کہتے ہیں اور کہتے ہیں ثابت نہیں اب آٹھ رکعتیں ترابی ہیں کیا ایک بات یاد رکھیں کسی حدیثیں صحیح سے آٹھ رکعت ترابی سرے سے ثابت نہیں نہ صحیح سے نہ ضعیف سے اگلی بات کیا رہا ہوں کسی ضعیف حدیث سے بھی نماز ترابی کی آٹھ رکعتیں ثابت نہیں بات کو سمجھیں اب وہ بنیاد جو بنیادیں ہیں سب سے بڑی جو ٹھوس دریل ان کے پاس ہے وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری کتاب رمضان میں لائے ہیں ماہ رمضان میں ترابی کے زہل میں قیام لیل رمضان اور ترابی کے باب میں امام بخاری لائے ہیں باب اور ایک باب جب امام بخاری کوئی باب قائم کرتے ہیں بیٹے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حکام اور سنن کی کتابوں کی طرح ہر حدیث این فقہ کی کتابوں کی طرح بن وان اس باب کے مطابق نیچے ہوگی نہیں ان کا ایک نظر تبویب کا الگ ہے کوئی نسبت مل جائے کوئی جزی نسبت مل جائے حدیث کے مضمون کی لفظ کی نسبت مل جائے لفظ مل جائے مضمون مل جائے حکم مل جائے اطلاق مل جائے واقعہ مل جائے اس کا پس منظر غرود کا مورد کوئی مطابقت کوئی مماثرہ سیمیلیریٹی کسی کی سمکی بھی اگر نسبت مل جائے تو وہ اس باب میں لے یا اپنے بہت ساری حدیث کو جمع کر دیتا یہ وجہ ہے کہ ایک حدیث دس دس بارا بارا بار بھی سعی بخاری میں آتی اس حدیث کو یہاں لکھ دیا اس حدیث کے اور معلوم ہوتا ہے وہ اگلے باب میں بھی لکھ دیا اس سے ایک اور معنی پر اطلاق ہوتا ہے اگلے باب میں بھی لکھ دیا تو دس بارا بارہ مرتبہ بھی بعض اوقات ایک حدیث سعی بخاری شریف میں آتی ساتھ ساتھ مجھے